اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ ناسن بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کوئی میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹار ڈریویو ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں ناسن آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے وہ جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے کی ایک در حیرانو پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بند ہے جس نے سارے انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ حیران نے سب کچھ کیا لیکن حیران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیران کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے ہی سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہے ہیں میرے نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہیں میں وفادار ہوں وفاداری نبا رہی ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکہ جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجھبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ بات سنکہ جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں بار اس کو ٹوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس گھر نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائسس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیرہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم ترے گرزار کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ڈراما سے ہک کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائکیں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹ ون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم تو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ نالسین بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالسین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں نالسین آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے در حیران و پریشان سے ہو جائیں گے یہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے ساری انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ حیران نے سب کچھ کیا لیکن حیران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیران کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے ہی سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیران کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیران کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہے ہیں میرے نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتا جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سن کے جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیران کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیران کی یہ بات سن کے جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیران کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں باہر وہ اس کو ٹوچر کرتی رہتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس کے نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیسس سے گزر رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیرہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے آپ کو ڈراما سیاہوک کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیرائوں سے ویلکم تو میرے چینل ڈراما سیاہوک کی نیکس اپیسوڈ ناسین بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے پرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سیاہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سیاہوک کی نیکس اپیسوڈ میں ناسین آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ سب کچھ سننے کے ایک در پریشان سے ہو جائیں گے یہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے سارے انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں حیاء نے سب کچھ کیا لیکن حیاء نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیاء تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہا ہوں نہیں میرا نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتی نہیں میری فطرت میں دھوکے بازی ہیں میں وفادار ہوں جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد ہاں یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکے جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ بات سنکے جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں باہر وہ اس کو ٹوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس گھر نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیسس سے گزر رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیرہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ڈراما سیاہوک کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹا ہم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو ناظرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم تو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کیوں میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اور اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے کے ایک در حیران و پریشان سے ہو جائیں گے یہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے ساری انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ حیران نے سب کچھ کیا لیکن حیران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیران کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں بیدی پال رکھا ہے اور اس نے ہی سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیران کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیران کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاہ رہے ہیں میرے نکاح ہو گیا ہے میں دھوکہ نہیں دے سکتی جس کے بعد جعفر الہی یہی کہے گا کہ تم آخر کیا چاہتی ہو جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا بس تم یہ میڈیا وغیرہ جو سب کچھ ختم ہو جائے جس کے بعد یہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکی جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیران کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیران کی یہ بات سنکے جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیران کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں باہر وہ اس کو ٹوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس کے لئے نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائیسس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیرہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم طرح کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے آپ کو ڈراما سیاہوک کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو چلے گے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائکیں سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ نالسین بہت ہی کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے اہوک کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آج صرف ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اہوک کی نیکس اپیسوڈ میں نالسین آپ دیکھیں گے جیسے کہ حیاء اور زیان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن ان کی محبت کے در میں شہیر آ گیا اور اس کے بعد حیاء کا نکاح جو ہے وہ جعفر الہی سے ہو گیا اور یہ ساری سٹیشن جو ہے وہ زیان بلکل برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ حیاء سے اب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس سب کے بارے میں جو زیان ہے وہ ساری میڈیا میں پھیلا دے گا بات یہ سب لوگوں کو پتہ چلنے جائیں کہ جعفر الہی نے دوسرا نکاح کیوں کیا اور کس سے کیا کیا وجہ بنی یعنی شہیر کے بارے میں ساری سٹیشن سامنے آ جائے گی جس کے بعد سب کچھ سننے کے بعد میڈیا میں سب کچھ آ گیا ہے شہیر اور اس کے والدہ یعنی جو جعفر الہی اس کے والدہ یہ سب کچھ سننے ایک در حیران و پریشان سے ہو جائیں گے کہ کوئی گھر کا ہی بندہ ہے جس نے سارے انفرمیشن دی ہے لیکن سب لوگ یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ حیران نے سب کچھ کیا لیکن حیران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جبکہ زیان کے سامنے یہ ساری سیچویشن ہے وہ جانتا ہے اس بارے میں حیران کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے زیان نے سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی بڑی پریشانی میں آ جائے گا جعفر الہی کی والدہ یہی کہے گی کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بیدی پال رکھا ہے اور اس نے ہی سب کچھ کیا ہے جس کے بعد جعفر الہی کہے گا کہ مجھے بس اس میڈیا وغیرہ سے سب کچھ سے نکلنا ہے اور وہ حیاء کے پاس جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے جس کے بعد حیاء کہے گی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ جب میں کسی سے نکاح یعنی میرے نکاح ہو گیا ہے جس کے بعد یہ ہی کہے گی جعفر الہی سے کیا مجھے ازادی مل سکتی ہے یہ بات سنکہ جعفر الہی ایک در حیران ہو جائے گا اور حیاء کو دیکھنے لگ جائے گا یعنی اس کے نکاح ہونے کے باوجود وہ اتنی مجبوری میں رہ رہی ہے لیکن حیاء کی یہ بات سنکے جعفر الہی اس کو دیکھنے لگ جائے گا جبکہ جعفر الہی کی پہلی وائف جو ہے وہ حیاء کو بلکل برداشت نہیں کر رہی اس گھر میں باہر وہ اس کو ڈوچر کرتی رہتی اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی اور جعفر الہی سے یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس گھر نسبت میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جعفر الہی اب مشکل کرائسس سے گلزار رہا ہے اپنے بندوں کو لے کے جائے گا اور یہی کہے گا بس میڈیا وغیرہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تو ناظرین آپ کے ایک حال میں کیا جعفر الہی حیاء کو ازادی دے دے گا آپ نے اپنی کیم کرے گا اظہار کمنٹ سے بتانا ہے آپ کو ڈراما سیاہوک کی نیکس ایپسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو سے لگے تو پریس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایٹوں پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ